میرے دن کی شروعات ہو گئی ہے اور آج دن کی شروعات ہوئی ہے تھوڑا لیٹ کیونکہ میں صبح اٹھی تھی چھے بجے تھوڑا میں نے کام کیا جو صبح کی مارننگ روٹینز ہوتے ہیں جیسے کی رمن کی ڈریس پریس کرنا چھائے بنانا لیکن وہ سب کرنے کے بعد میں پھر سے سو گئی اور سات بجے سو کے جب دوبارہ اب ساڑھے نو بجے اٹھی ہوں تو کافی لیزی محسوس ہو رہا ہے اٹھتے ہی آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کی میں اپنا بیڈ سیٹ کرتی ہوں ویسے آپ لوگ مجھ سے شیئر نہیں کر رہے ہیں کمنٹس میں آپ لوگ بھی شیئر کرنا مجھ سے کی آپ سب سے پہلے اٹھ کے کیا روٹین فالو کرتے ہیں آبویسلی سب فریش تو ہوتے ہی ہیں وہ تو پتہ ہے پر اس کے علاوہ آپ کیا کیا چیزیں اپنے دن کی شروعات میں کرنا پسند کرتے ہیں جیسے میں بیڈ سیٹ کرنا پسند کرتی ہوں پھر میں پانی پیتی ہوں اور تسلی سے بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ مجھے دن میں آگے کیا کیا کرنا ہے ویسے تو آج میرا بیڈ سیٹ چینج کرنے کا دن ہونا چاہیے تھا پر میں آج نہیں چینج کروں کیونکہ آلریڈی میرے پاس کافی سارے کپڑے ہیں جو پائل اپ ہو چکے ہیں دھلنے کے لیے جس میں سے سب سے زیادہ ضروری ہے ڈریس کیونکہ اگر ڈریس روز کے روز نہیں دھلے گی تو نیکس دے پہننے کے لیے تیار نہیں ملے گی اور امن کو جانے میں پریشانی ہوگی تو اس لیے میں بیڈ سیٹ والا کام آج کینسل رکھتی ہوں اور باقی جو کپڑے کھٹے ہوئے ہیں انہیں آج میں پہلے دھونا پسند کروں گی اور یہاں دیکھو جیسے ہی میں نے بیڈ سیٹ کر لیا ہے سب سے پہلے میں پانی پیوں گی اور سوچوں گی کہ مجھے کس طریقے سے اپنے دن کو پلان کرنا ہے پہلے کی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پسند کرتی تھی بالکنی میں آرام سے بیٹھ کے پانی پیوں اور پھر سوچوں گی کیسے کیسے دن کو پلان کرنا ہے پر آج کل گرمی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر میں بالکنی میں تھوڑی دیر بھی بیٹھتی ہوں بینہ کچھ کام کرے بھی تو بھی سویٹنگ ہو جاتا ہے سب سے پہلے کپڑے دھولنے لگا دیتی ہوں جیسے کی میں نے بتایا کہ تھوڑے سے کپڑے زیادہ پائل اپ ہو گئے ہیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں آپ لانڈری بیک دیکھ رہے ہیں یہ آلموسٹ فل ہے مطلب ابھی فل دیکھ نہیں رہا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑے سے کپڑے اور ڈالیں گے تو یہ فل ہونے والا ہے سب سے زیادہ جو مشکل کام لگتا ہے کپڑے دھونے سے بھی زیادہ وہ ہے رمن کی یونی فارم پر سے جو ٹیگ ہوتے ہیں وہ ہٹانا اور اس کی پاکٹس چیک کرنا اسی میں مجھے پہلے ہی 5 تو 10 منٹس آرام سے لگ جاتے ہیں تو ابھی میں وہی کرنے لگ رہی ہوں ساری ٹیگز ریموو کر رہی ہوں دھولنے سے پہلے کہ وہ خراب نہ ہو جائیں کیونکہ مشین میں کافی کپڑے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو ٹیگز ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں زیادہ تر ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ رمن اپنی یونی فارم میں پین ایز ایٹس چھوڑ دے گا پینسل بھی اسی میں چھوڑ دے گا تو وہ ساری چیزیں مجھے چیک کرنی ہوتی ہیں کیونکہ اگر ایک باری مشین میں ڈال گیا تو پورا یونی فارم انک انک سے بھر جاتا ہے اور اگر ایک دو کپڑا ایکسٹرہ بھی ہے اس کے ساتھ تو وہ بھی پورا خراب ہو جاتا ہے اور ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ قریب سے قریب دو تین بار I really wanted guys کہ ہماری یہ جو بالکنی ہے یہ اوپر سے کورڈ نہیں ہوتی اور کھلی ہوتی تو اس سے کیا رہتا کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ direct sunlight میں سوپ پاتے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کپڑوں کے لیے direct sunlight میں سوپنا کیونکہ بہت سے germs ایسے ہوتے ہیں جو wash ہونے کے بعد بھی رہتے ہیں لیکن وہ sunlight کے تھوپ سوپ جاتے ہیں پر وہ ہو نہیں سکتا تو میں کیا کرتی ہوں ونڈو کھول دیتی ہوں تھوڑی ہوا پاس ہوتی ہے تو اسی سے مجھے تسلی مل جاتی ہے اور ٹھیک بھی ہے بالکنی کورڈ ہے تو کیونکہ سنا ہے کوچی میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر اتنی بارش ہوگی تو بالکنی سے پانی ہوا کے تھوپ گھر کے اندر آ سکتا ہے اسی لئے شاید سے یہاں کی بالکنیز کورڈ ہیں اور یہ دیکھئے آج کے موسم کے بدلتے رنگ ہوا کے ساتھ بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اسی سے کبھی دھوپ آتی ہے اور کبھی دھوپ ہٹ جاتی ہے بہت پیارا موسم ہے یہاں پہ آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے گھنٹو اگر موسم اچھا ہو تو پر ہاں گرمے میں بلکل بھی نہیں گھنٹو ایفریون ویلکم باکٹو مائی چینل اور ویلکم ٹو نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سبھی اوپس میرے پیچھے وال میرا کھلی ہوئی ہے اس کے لئے کیونکہ ادھر تھوڑی سی سی لن ہے اور اس ال میرا میں سمیل ہو جاتی ہے تو میں اس کو بیچ بیچ میں کھولتی رہتی ہوں اور دیکھو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا کام کیا اور مجھے پسینے آگئے ہیں ایز یوچولی کوچی میں چل رہا ہے یہ بہت زیادہ زبردست گرمی کا موسم اور گرمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور بارش آنے کا نام نہیں لے رہی ہے پھر کوئی بات نہیں we are survivors تو سروائب کریں گے تو کیسے ہیں آپ سبھی میں ہوں بہت اچھی اور کل بلوگ نہیں آ پایا تھا کیونکہ کل میں تھی تھوڑا سا بزی سانس لیلو پہلے اوپر چھڑ رہی ہوں تو کل میں تھی تھوڑا سا بزی میں گئی تھی تھوڑا باہار کچھ کام کے تہت اور وہ کام بن گیا اس کی good news آپ کو بہت جلدی دوں گی میں جو میں نے اپنے پچھلے vlog میں بولا تھا کہ یہ good news آنے والی ہے جب وہ confirm ہو جائے گی تب میں آپ کے ساتھ share کروں گی تو وہ finally کل confirm ہو گئی ہے اور میں آپ کو 1st of September یا 2nd of September 1st of September یا 2nd of September میں وہ good news ضرور share کروں گی اور یہ دیکھو میں آگئی ہوں ابھی اوپر والے room میں کیونکہ میری laundry basket فل ہو چکی ہے تو کپڑوں کو دھونے کی ضرورت ہے کپڑے دھونے میں لگا دیتی ہوں اور پھر کرتی ہوں گھر کے آگئی کا کام کل میں نے ویڈیو بنائی تھی تو گھر میں نے بہت زیادہ پیلا دیا ہے جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں تو بہت سارے کپڑے ٹرائے کرتی ہوں میک اپیں دردر ہو جاتا ہے اور مجھے background set کرنا پڑتا ہے مطلب اپنی پسند کا background manage کرنا پڑتا ہے تو اس سے بھی سمانے دردر ہو جاتا ہے تو وہ سارے چیزیں بھی مجھے رکھنی ابھی جب میں نیچے سے اوپر آ رہی ہوں گے تو آپ میں دیکھا ہوں گی کافی تیلا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے سب چیزیں تو گھر میں چلتی رہتی ہیں فیلنا اور سنگوانا تو ابھی میں کیا کروں گی کپڑے تھوڑا سے segregate کر دوں گی مطلب جن کپڑوں سے کلر نہیں نکلے گا اور جن کپڑوں سے کلر نکلے گا وہ والے کپڑے میں الگ الگ کر دوں گی تو سب سے پہلے جو رامن کی یونیفارم ہے ڈنگری ہے سب سے پہلے میں اس کو دھون دھونگی کیونکہ اس میں بہت سارے ویلکرو لگے ہیں اور ویلکرو سے نا پہلے میں دھونگی تو کرتے ہیں یہ والا کام سرپ دال گیتی ہوں اچھا خاصا سرپ دالوں گی کیونکہ پورے دن یونیفارم پہ ان کے رکھتا ہے اور روپنے بھی جانا پڑتا ہے اس وجہ سے اچھے سی کلین ہو جائیں گی زیادہ سرپ دالوں گی تو چہرہ اگرم پسینے سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو ای رون لو دیکھنے میں کیسا لگتا ہے مطلب میں بڑے سکرین پہ اپنے آپ کو دیکھتی ہوں جیسے میں ٹیوے میں نیکھتی ہو نا اپنے گاؤگ پہلے بیٹ کے بات کرتے ہیں رام سے پہلے دیکھو کہ اتنا زیادہ خالی ہے نا مطلب میں بیڈ شیٹ بھی اس کی ایزید رہتی ہے بیڈ شیٹ بھی ایک انچ درسیو دھرنی ہوتی ہے اب میں بیڈ شیٹ بھی ایک انچ درسیو دھرنی ہوتی ہے اب میں بیڈ شیٹ بھی تو تھوڑی سی ہوئے گی پر میں بھی روز اوپر تو نہیں آتی ہوں اب یہ کیوں کیا کہتے ہیں اس کو پردے بھی خول دوں گی کرٹینز نا تو تھوڑا ٹھیک لگے گا بہت زیادہ روشنی آتی ہے گرہ مجھاتے اوپر والا ہوتی ہے ہاں تو میں کیا بولی تو میں نے کیا ریلائز کیا مطلب پسی میں تو آتی ہی ہیں شیٹنگ کا تو مجھے پتہ ہی ہے وہ تو میں جب ٹیو پہ دیکھتی ہوں میں نے کیا بہت زیادہ روز کری کہ جو میرا فورہیڈ ہے مطلب وہ لگتا ہے بڑے سکرین پہ فورڈ لین کا ہائیوے کیونکہ براڈ ہوتا جا رہا ہے بال کوٹ رہا ہے تو میں نے آج کیا ہے چھوڑا سے ہیک کیا ہے کہ پتہ نہیں ہو جو کام کرے گا یعنی جب میں خود دیکھوں یہ اپنے آپ کو ٹیو میں تب پتہ چلے گا پر اس سے پہلے آپ کو جو دیکھ لوگے تو کمنٹس میں ضرور بتانا میں نے نا ہینہ سٹائل میں کیا کیا ہے بیچ سے ایسے پارٹنگ کر کے اور ایسے چپکا دیا ہے مطلب جتہ مجھ سے نیچے ہو سکا ہے میں نے اتھا نیچے کیا ہے پر وہ بالوں کی عادت ہے پیچھے جانے کی کیونکہ میں جھوڑا ایسے ٹائٹ کر کے بانتی تھی تو خود ہی پیچھے جلے جاتے ہیں تو میں نے تھوڑا ہائٹ کرنے کی کوشش کری ہے سہیک کے ساتھ بتانا کہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا فر ابھی بھی میرا فور لین سکس لین اور ایٹ لین والا ہائیوے لگ رہا ہے تو یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ نیچے جائیں گے سب سے پہلے کرٹینز کھول لیتیوں ہاں جب سٹارس کی آر پر لائٹ آتی تو یہ بہت سندر لگتے ہیں دیکھو تو یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور پلانٹ میں دکھا دیتے ہیں آپ کو پلانٹ کا کیا حال چل رہا ہے یہ دیکھو سہی چل رہا ہے یہ پلانٹ میں تو میں نے باہر رکھا ہوا تھا بھر ٹائپ سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں پلانٹس چینج کروں گے اور اندر کروں گی تو پتہ نہیں مطلب من کی لوکیشن چینج ہوتی ٹھیک سے ایڈاپٹ کر بائیں گے یا نہیں بٹ دے آر ڈوئنگ ویل یہ والا بھی اور سیویلرلی یہ والی بھی آج ان میں تھوڑا سا پاویں دینے کا تاریم آگیا ہے کیونکہ جس دن میں نے یہ لگایا تھے اسی دن میں نے پانی ڈال کے لگایا تھا اس دن کے بعد سے میں نے اس میں پانی ہاں ہاں گیا ہے ہاں کچھ اور نہیں کالا ہلو ایورن مانس اگین ہاں کی میں آ چکی ہوں تو میں نے سوچا کافے دن ہو گئے آپ کے ساتھ آج اپنے سکن روٹین کر لیتی ہوں کیونکہ سکن میں تھوڑا سا صدھار آیا ہے ہش دن پہلے بھی پیک لگایا تھا میں نے اور کل پھر سے میں نے پیک لگایا تھا اور شیٹ ماسک بھی لگا رہی ہوں میں تو اس سب ارے کہاں ٹک گیا تو اس سب سے فائدہ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا فیس پہ سکن روٹین کر لیتی ہوں اس لئے میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ کافی دن ہو گئے ہیں اور شاید سے آپ لوگوں کو پسند بھی ہے میرا سکن روٹین تو چلیے کرتے ہیں آج میں نے ہیڈ بھی واش کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ ایلی ہو گیا تھا ویسے تو میں نے کچھ دن پہلے کیا تھا پتہ نہیں پہلے زبار رہتی جہا گرمی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے یہ ہوگا چلو بالوں کو کر لیتے ہیں ہلکا سا half clutch so that paste بھی بال نہ آئیں شروع کرتے ہیں اپنے سکن روٹین کپڑے میں نے سارے دھولیاں ہیں مطلب جو بچے ہوئے تھے وہ بھی میں نے راگ دیئے تھے خانہ تک بھی میں نے بنا لیا ہے آپ کے ساتھ شیئر اس لئے نہیں کیا کیونکہ شیئر اس لئے نہیں کیا کیونکہ پھر ویڈیو نا ٹائم لیمٹ سے زیادہ لمبی بن جاتی تو اس لئے ایسا کروں گے کہ کسی اور دن شیئر کر دوں گے یہ والا پروسس کھانا بنانے والا اور کپڑے دھونے والا اور کسی کسی دن ایسے جس میں میں رینڈم ٹاسک کر رہی ہوں اپنا مسلے ہی اس گھر کا کام تو اس کو سوکھ نہیں دیتی پہلے ہلکا سا اور دیکھو تو ابھی جب آپ سے بات کرنے شروع کری تھی تب یہاں پہ ریش نہیں تھا اور بات کرتے کرتے ریش آ گیا ہے تو یہ میرے سکن کے اندر ہی ہے ان بلٹ ہی ہے کچھ جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور سنسیٹیو سکن اگر ہوتی ہے تو اتنا ایزیلی مطلب ٹھیک نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ اس پہ دھیان دینا پڑتا ہے تو کوشش میں کرتی ہوں آنچ میں لگاؤں گی سیٹا فیل لگاؤں گی لیکن دوسری والا سیٹا فیل لگا ہے یا کھر نیجا ہوں دوسری والا سیٹا فیل لگا ہے یا کھر نیجا ہوں دوسری والا مانسجر دم نیجا ہوں کپی اچھا سی جنریس سمان لےیا مینے اور now اے will apply all over my face اچھے سے اس میں سیٹا فیل میں دوسری والے بہت دا دیا تھا تو پہلے والے اس کی بھولاسی مانسجر اس کی تھوڑے تھوڑے سیٹا فیل شیئر نہیں کروں گا چلو آپ سوچوں گے کیسے کیسے گاانے سوچتی ہے سنتے نہیں ہوں پر پتہ نہیں کیوں میرے من میں چل رہے ہیں دردار میم سا گہنا میں ملکے رہتے ہیں گاانے سواری دیل اور شورٹس پر تو اس لئے ابھی روٹی بنانی رہ گئی ہے بس میری تو روٹی بنانے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کو جب روٹی بنانے میں آپ کے ساتھ لے گی جاؤں گی انکشے سے اس کو مساج کر لیتے ہیں جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے میرے پاس وہ بھی ہے وہ نہیں ہے جیڈ رولر جیڈ رولر ہے پر اس کے لئے اچھا سا سیرم آگا ہوں گے پہلے ابھی تک میں نے نہیں آرڈر کیا کوئی سیرم اگرہ تو کوئی اچھا سا سیرم آگا ہوں گے ابھی نا مجھے پرشلی دنوں میں نائکا پر اسے سکرول کر رہی تھی تو مجھے سیٹا فل کا بھی دکھا سیٹا فل کا بھی کیا بولتے ہیں اس کو رے کیسے بھول گئی جیڈ رہی تک میں نے اس کا نام یاد کیا تھا ارے کیا تھا ارے hyaluronic acid تو hyaluronic acid والا اور شاید سے vitamin c والا سیرم ایک سیٹا فل کا بھی آیا شاید سے وہ مانگا لوں پر دیکھتی ہوں چلا مانگاؤں گی اور کب مانگاؤں گی پہلے تو میں ختم ہوتی چیزیں آرڈر کر دیتی تھی اور ہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نیڈ سی نہیں ہے موسٹریزر اور سکن کےر کا سامان گھر پہ بھی ہمیں تو میں ایسے والے ڈٹس کیوں یوز کروں یہ لگتا رہتا ہے دیکھو سکن پہلے سے بیٹر تو ہو ہی ہے تو میں ڈیفینیٹل بولوں گی تھوڑا سا ٹاپ ٹاپ کر لیتی ہوں تھوڑا سا پتہ نہیں کچھ تو ہوگا اس سے بلڈ سرکلیشن اگرہ پڑے گا ایسے بلڈ سرکلیشن اگرہ پڑے گا سکن کے ساتھ تو میں کیا بول رہی تھی تو جو بھار کے جو پروڈکٹس جیسے جیسے جو گھر کے نہیں ہیں جس میں مجھے لگنے لگا ہے کہ میں ڈیفینیٹل پہ آجا ہوں کیونکہ پہلے جب میں وہ سب یوز کرتے تھے میری سکن اس سے تو بیٹر ہی تھی شاید پر میری سکن کبھی بیٹر نہیں رہی سکول ٹائم پہ تو مر کوئی اترے موٹے موٹے پیمپلس اس کی نشان ابھی بھی ہیں میرے کوئی دھر بھی ہیں تو بہت سکول ٹائم پہ تو بہت خراب رہی ہے میری سکن میں نے پروپر جا کے پاس چھ سات چھ سات کیا ایک ڈیڈ سال میں نے دوائیاں کھائیں اپنی سکن کو ٹھیک کرنے کے لئے جب سکن کافی ٹھیک ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی ایک دکھا پیمپل ہوتا تھا پھر میں نے دوکٹر کو بولا میں نے کہے تو ابھی بھی ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہاں تو ہمیں بس اتنا ہی تو چاہیے تھا نہیں بھائی میں نے ڈیڈ سال دوائی کھائی ہے پھر میں نے بھروسہ میرا ٹوٹ گیا تو پھر میں نے دوکٹر کی دوائیلی نہیں چھوڑ دی ان سے چاہیے مطلب نہیں ٹھیک اہاہاہ اور کوکونٹ کاٹ کے بھی کھانے میں ڈال رہے ہیں کوکونٹ الگ سی گریٹ کر کے بھی کھانے میں ڈال رہے ہیں اتنا کوکونٹ مجھے نہیں پسند کھانے میں مجھے اس کی جو ہلکی ہلکی سی بھی نیسی مائل سی وہ آتی نا فریکنس ہوں مجھے پسند ہے چلو ڈن ہو گیا اب چلتے ہیں اپنا روٹی بنانے کے لیے کیا ایسا ہوتا ہے اگر آپ کی بنائی ہوئی روٹی کھولے تو جو کھانے والا ہے مطلب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے میں نے تو ایسا سنا ہے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور کر کے بتانا کیا آپ نے بھی کیا یہ بات سنی ہے کیونکہ میری روٹی تو یہاں بہت اچھی پھولی ہے اور مجھے بھوک بھی کافی اچھی لگ رہی تھی روٹی میں صرف اپنے لیے بناتی ہوں کیونکہ رمن روٹی کھانا پسند نہیں کرتا ویڈیو آن تھی تو رمن شبکے بیٹھ گیا ہے کیونکہ اس کو ویڈیو میں نہیں آنا تھا چلیے اب ہم کرتے ہیں لنچ آپ سب بھی اپنا دھیان رکھئے کھاتے پیتے رہیے اور میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے کل بابائی ٹیک کیر ہمارے کی کافی گر ہمارے کی کافی رابت